ابھی آپ کو بتائیں کہ سانیہ نیوزی لینڈ کے متاثرہ خاندانوں سے اظہار یکچہتی کے لیے آج قومی پرچم سرنگو رہے گا ڈی سی ہاؤس ملتان پر بھی قومی پرچم سرنگو ہے ایک بار پھر آپ کو بتائیں کہ سانیہ نیوزی لینڈ کے متاثرہ خاندانوں سے اظہار یکچہتی کے لیے آج قومی پرچم سرنگو رہے گا ڈی سی ہاؤس ملتان میں بھی قومی پرچم سرنگو ہی رہے گا سانحہ نیوزی لینڈ میں افسوسناک واقعہ پیش آیا متاثرہ خاندانوں سے سارے یک جہتی کے لیے آج قومی پرچم سرنگو رہے گا آپ کو بتائیں کہ ڈی سی ہاؤس ملتان میں بھی قومی پرچم سرنگو رہے گا تفصیل آج جانے کے مہر عمران سے جو عمران اپ ڈیٹ کیجئے گا جبیل پلسک میں زلہ کچاری ملتان میں موجود ہوں یہاں پہ جو مختلف دفاتر ہیں ڈیپٹی کمیشنر کا دفتر ہے یا اگر ڈسٹرک بارحال کی اگر بات کریں تو یہاں پہ قومی جو پرچم ہے وہ سرنگو ہیں سانحہ نیوزی لینڈ کے حوالے سے پوری قوم جو ہے وہ کافی دکھ میں ہے اور اس طرح وکلا بھی کافی غمگین ہے آج ڈسٹرک بارحال میں دوئیہ تقریب بھی ہوگی وکلا کچھ مطالبات بھی ہیں انہی سے جانتے ہیں یہ ایک افسوسناک سانحہ پیش آیا کیا کہیں گے نیوزی لینڈ میں جو نہتے نمازیوں پر یہ جو ظلم ڈھایا گیا ہے یہ جو ہے نا پوری دنیا کے مسلمان جو ہے نا ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا ثانیہ ہے اور اس کی جو ہے تیککتے کیکات ہونے چاہیے اور غیر جانبدار تیککات ہونے چاہیے یہ نہیں کہہ کہ کوئی آدمی جو ہے وہ مقبوط الحواس ہے یا پاگل ہے یہ کہہ کہ چھوڑ نہیں دینا چاہیے اس میں یہ ہے کہ پورا پاکستان پوری امت مسلم جو ہے وہ مطلب ہے کہ پریشان ہیں اور اس میں یہ ہے کہ یہاں ہم جو پاکستان کے جو دوسرے ہیں عوام ہیں ان کے ساتھ اور وکلا جو ہے وکلا برادری پوری طرح ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے وکلا برادری اظہار ایک جاتی کر رہے ہیں آج یہاں پہ تقریب بھی ہوگی یہ جو سانحہ نیوزی لینڈ میں ہوا ہے یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے باعث تحصف ہے اور اس پر انسانی حقوق کے علمبرداروں کو سوچنا چاہیے کہ کیوں کر یہ نہتے لوگوں پر گولیاں برسائی گئی ہیں اور ان پر ظلم ڈھایا گیا ہے بلکہ وکلا برادری کافی گمگین ہے دکھ میں جو ہے آج پوری ملک میں جو قومی پرچہ میں وہ سرنگو ہیں یہاں پہ بھی ڈسٹک بارحال میں اور زلہ کے چیاری میں بھی سرنگو ہی رہے گا تقریب کے حوالے سے وکلا برادری بھی کٹھی ہو رہی ہیں بارحال کے سامنے موجود ہیں تھوڑی دیر بعد بارحال میں دوئیہ تقریب بھی ہوگی اس حوالے سے کیا انتظامات کی ہوگی آج ہم نیوزی لینڈ کے واقعے پر تمام وکلا برادری اپنی قوم کے ساتھ کھڑی ہے دکھ میں برابر کے شریک ہے آج ہمارا بار کا جو پرچم ہے اس سرنگو رہے گا ہم اس واقعے کی پرزور مضمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں ہم اقوام متحدہ سے اور پنجاب حکومت سے اس ایشو کو اٹھائیں کیونکہ یہ نہتے مسلمانوں پر جو ظلم دھایا گیا ہے یہ پوری انسانیت کے خلاف انتہائی سوالیاں نشان ہیں اس کی بقاعدہ تحقیقات ہونی چاہیے اور جو بھی اس کے پیچھے کارفرما لوگ ہیں ان کو بقاعدہ سزا دینی چاہیے ملسمن کو بقاعدہ سزا دینی چاہیے بہت شکریہ مہار عمران اپدیش کرنے کے لیے